اسلام علیکم ناظرین شداد کی بیٹک میں خوش شامدید ناظرین آج ہم پہنچے ہیں خانے والی ڈسٹرک کی تحصیل کبیر والا کے ایک چھوٹے سے گاؤں رائیپور میں ناظرین رائیپور اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل گاؤں ہے کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں ڈاکٹر ہرگوبند خرانہ جیسے عظیم سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے جنیٹک سائنس میں 1968 میں نوبل پرائز حاصل کیا آج ہم آپ کو یہ گاؤں دکھائیں گے جہاں پر ڈاکٹر خرانہ پیدا ہوئے اور اسی گاؤں میں انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم حاصل کی تو چلیں چلتے ہیں اور آپ کو رائیپور دکھاتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر ہرگوبند خرانہ نے جنم لیا اور اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تو جی ناظرین آج ہم پہنچے ہیں نوبل انام یافتہ بائیو کیمیسٹ ڈاکٹر ہرگوبند خرانہ کے گاؤں رائیپور میں اور ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ یہ گاؤں ڈھونڈا ہے اور آج بھی یہ چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر چند سو افراد رہتے ہیں اور اسی گاؤں میں ڈاکٹر ہرگوبند خرانہ 9 جنوری 1922 میں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ کا نام کرشنا دیوی خرانہ تھا جبکہ ان کے والد گنبت رائے خرانہ تھے اور ان کے والد یہاں پر پٹفاری کا کام کرتے تھے ڈاکٹر ہرگوبند خرانہ اپنی سوانے عمری میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ ان کے والدین جو ہیں وہ غریب تھے لیکن انہیں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کا بہت زیادہ شوق تھا اور اسی گاؤں میں ایک درخت تھا جس کے نیچے سکول لگایا جاتا تھا اور اسی درخت کے نیچے ڈاکٹر ہرگوبند خرانہ نے چوتھی جماعت تک یعنی کہ فور کلاس تک یہاں پر تعلیم حاصل کی تو چلیں ہم آپ کو یہ سکول بھی دکھاتے ہیں ناظرین آج بھی اس گاؤں میں پریمری سکول ہے لیکن ہم وسوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پریمری سکول اسی جگہ پر قائم ہے جہاں پر ایک درخت تھا اور اس درخت کے نیچے ایک سکول تھا جہاں پر ڈاکٹر ہرگوبند خرانہ پڑھتے تھے لیکن آج بھی یہاں پر ایک پریمری سکول ہے اور حیرت کی بات ہے کتنے سال گزر جانے کے باوجود یہ سکول اپگریڈ نہیں کیا گیا ناظرین جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر ہرگوبند خرانہ نے چوتھی تک یعنی کہ فورٹھ کریٹ تک تعلیم جو ہے وہ اس گاؤں میں حاصل کی اور یہاں پر ایک درخت تھا جس کے نیچے سکول لگایا جاتا تھا اور یہی پر انہوں نے اپنی تدائی تعلیم کا آغاز کیا اس کے بعد ان کے والدین نے انہیں ملتانمی واقعہ دیا آند انگلو ویدک سکول میں داخل کروا دیا جس کا مجودہ نام مسلم ہائی سکول ہے جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد 1943 میں انہوں نے بی ایسی اور 1945 میں انہوں نے ایم ایسی کی ڈگرییاں پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی 1945 میں ہی پنجاب یونیورسٹی نے انہیں سکولرشپ دیا اور یہ انگلنڈ میں پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے جہاں سے 1948 میں یعنی کہ 1948 میں انہوں نے نامیاتی کیمسٹری میں پی ایسی ڈی کی ڈگری حاصل کی اور یہ ڈگری انہوں نے لیورپول یونیورسٹی سے حاصل کی اس کے بعد وہ سفرزر لینڈ چلے گئے جہاں سے انہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی ڈاکٹر ہرگوبین کھرانا سرزمینے خانوال کے وہ فرزان تھے جنہوں نے اپنی تحقیقی کام سے عالمی انسانیت کے لیے جنیاتی سائنس میں نئی راستوں کا تیعن کیا اور آج پوری دنیا ان کے تحقیقی کام سے مستفید ہو رہی ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنی پوسٹ ڈاکٹریٹ مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر کھرانا امریکہ چلے گئے جہاں پر انہیں 1966 میں 1966 میں امریکی شہریت مل گئی اور امریکہ کی بڑی یونیورسٹیز میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور 1968 میں انہیں جنیاتی سائنس میں نوبل انام سے نوازا گیا اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جب 1968 میں انہیں نوبل انام ملا تو انڈین ہونے کی وجہ سے انڈین صحافی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا پیدا پاکستان کے رائے پر میں ہوا اور باقی ساری زندگی میں نے امریکہ میں بتائی اور ان کا یہ جواب اپنے ابائی علاقے سے محبت کا ایک بہت بڑا نمونہ تھا جو انہوں نے پیش کیا اور رائے پر کا ذکر انہوں نے اپنی بائیوگرافی میں بھی کیا کبیر والا کا ذکر بھی انہوں نے کیا تو اس سوالے سے ہمیں یہ خوشی ہے اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ڈاکٹر ہرگبین کھرانا کا تعلق خانوال ڈسٹرک کی تحصیل کبیر والا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا ناظرین آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لہور نے ڈاکٹر ہرگبین کھرانا کے نام سے ایک ریسرچ چیئر بھی قائم کی ہے میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے اور خانوال شہر میں بھی کم از کم اس حوالے سے ضرور کوشش کی جانی چاہیے اور میں یہاں پر یہ مشورہ بھی ضرور دینا چاہوں گا کہ خانوال کے اس عظیم فرزند کے نام سے اسکول میں بھی کچھ نہ کچھ کیا جانا چاہیے اور کم از کم اسکول کا نام ڈاکٹر ہرگبین کھرانا کے نام سے رکھ دیا جانا چاہیے ناظر امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری آج کی وڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی